زیرالہ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے تحریک انصاف پر پابندی کی باتوں پر وفاقی حکومت کو کھری کھری سنا دی کہا کہ پی ٹی آئی پر کسی کا باپ بھی پابندی ہے لگا سکتا یہ لوگ خود منڈر چوری کر کے بیٹے ہوئے ہیں اس سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے علی امین گنڈاپور نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب بھی زیادتی ہو رہی ہے ہمارا بنیادی حق نہیں دیا جا رہا ہمارا نشان لیا گیا ہم پر جالی ایف آئی آر درج ہوئی مقصوص نشستوں کے حوالے سے ہمارے موقف کی جیت ہوئی سپریم کورٹ کا شکریہ کے آئین کے مطابق فیصلہ دیا اب چیف الیکشن کمیشنر کو مصطافی ہونا چاہیے علی امین گنڈاپور کا مزید کہنا تھا کہ ایڈ ہاک ججز کی تائیناتی کے حق میں نہیں اسمبلی میں اس پر بات کریں گے ایڈ ہاک ججز لینے کی بجائے میرٹ پر ججز کی تقرری ہونی چاہیے مذاکرات کے حوالے سے بانیے پی ٹی آئی فیصلہ کریں گے سیاسی جماعتیں ایک بیاد دے کر مقبولیت لینا چاہتی ہیں سیاسی جماعتیں ایک موقف کے ساتھ کھل کر سامنے آئیں وزیراعلا کے پی کے علی امین گنڈاپور نے تحریک انصاف پر پابندی کی باتوں پر وفاقی حکومت کو کھری کھری سونا دیں کہا کہ پی ٹی آئی پر کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا